السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں ایڈوانس میں آپ حضرات کو رمضان مبارک کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ رمضان خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے اور اس رمضان کے اندر ہماری عبارتوں کو اللہ رب العزت بے حد قبول فرمائے بہت سارے سوالات آ رہے ہیں اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے سب سے پہلے کہ پہلا رمضان کب ہے پہلا رمضان کب ہے تو یہ سلسلے میں یاد رکھیں کہ اگر انتیس کا چاند ہوگا تو پہلا رمضان تئیس مارچ کو ہوگا یعنی بروز جمعہ رات اور تراوی ہم لوگوں کو بدھ کو پڑھنا ہوگا اور اگر تیس کا چاند ہوگا تو پہلا رمضان چوبیس رمضان بروز جمعہ ہوگا اور تراوی ہم سب کو جمعہ رات کو اشارتے بعد پڑھنا ہوگا اس کے اندر یہ بھی یاد رکھیں کہ جو حضرات تراوی پڑھیں ویس رکعہ تراوی عورتیں گھروں کے اندر پڑھیں اور جو مرد حضرات ہیں وہ مساجد کے اندر اس کا احتمام کریں اور پورے رمضان ہم سب کو اس کا احتمام کرنا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم سب کو روزے کی نیت کس طرح کرنا ہے تو اس کو یاد رکھیں کہ نیت جو نام ہے وہ دل کے ارادے کا نام زبان سے کہہ لینا مستحب ہے لیکن اصل جو نیت ہے وہ دل کا ارادہ ہے اب اگر چاند ہو گیا رمضان کا اور ہم سب نے تراوی پڑھی ہے اور پھر تراوی کے بعد ہم سب اسی نیت کے ساتھ رات میں سوئے کہ ہم کو کل روزہ رکھنا ہے تو یہ جو دل کا ارادہ ہے کل روزہ رکھنے کا اسی کو نیت کہتے ہیں اب اس ارادے کے ساتھ آپ سو گئے اور سہری مسنون ہے آپ نے سہری نہیں بھی کی ہے اور آپ کے نین کھلتی ہے سہری کا وقت ختم ہو چکا تھا پھر بھی آپ کی نیت چکی رات ہی سے ہے اس لیے اسی نیت کے ساتھ آپ کا روزہ شروع ہو جائے گا لگ سے کوئی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ نے رات میں نیت نہیں کی تھی دل کے اندر اس طرح کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا تو پھر اگر آپ نے سہری کی ہے سہری کرنا مسنون بھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس لیے سہری کرنا ہم سب لوگوں کو چاہیے اس سے عبارت کے اندر اور روزہ میں تقویت حاصل ہوتی ہے تو سہری کرنا یہ خود ہی کیا ہے ایک نیت ہے چونکہ ہم سہری کس لیے کر رہے ہیں روزہ رکھنے کیلئے کر رہے ہیں تو اس لیے سہری کر لیا ہے اسی نیت کے ساتھ کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے تو یہ ہماری نیت ہو گئی لیکن اگر کوئی زبان سے بھی کرنا چاہے تو عربی میں اس طرح کر لیں اس طرح سے نیت کر سکتے ہیں اس کے اندر یہ بھی ارادہ رکھیں بعض حضرات جو ہے وہ سوتے نین لگ جاتی ہے اور ان کی نین نہیں کھلتی ہے پتہ چلا کہ وہ آڑ بجے سو کر اٹھ رہے ہیں نو بجے سو کر اٹھ رہے ہیں دس بجے سو کر اٹھ رہے ہیں اور راج سے بھی کوئی نیت نہیں تھی تو اب کیا کریں تو ایسی صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر نصف نہار شرائع سے پہلے پہلے آپ کی نین کھلی اور آپ نے روزے کی نیت کر لی تو اس صورت میں آپ کا روزہ ہو جائے گا اور اگر اس کے بعد نیت کی ہے اس کے بعد نین کھلی ہے تو پھر روزے کا اعتبار نہیں ہوگا ایک روزے کی قضا کرنا ہوگا اور نصف نہار شرائع کسے کہتے ہیں نصف نہار شرائع اسے کہتے ہیں کہ جو صبح سادق کا وقت ہے اور جو غروب آفتاب کا وقت ہے ان دونوں کو ملا کر کے اس کو بیٹ سے آدھا آدھا کر دیا جائے تو جو آدھا وقت ہوگا اس وقت تک نصف نہار شرائع ہوتا ہے زوال کا جو وقت ہے زوال یہ نصف نہار شرائع نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے نصف کو زوال بولتے ہیں اس لئے نصف نہار شرائع جو دائمی جنتری میں ایک کالم اس کا ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں گے لکھا ہوتا ہے اگر اس وقت سے پہلے پہلے آپ نے روزے کی نیت کر لی ہے تو آپ کا روزہ ہو جائے گا اب اس کے اندر روزہ افطار کریں تو کیا دعا پڑھیں تو اس کے لئے بھی آپ اسی دعائیں منخول ہیں آپ اس میں اللہم لکا سمتو وعلا رزقی کا افترتو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں ایک حدیث میں ہے یا واسع الفضل اغفر لی اس دعا کا احتمام کر سکتے ہیں تو آپ افطار کے اندر یہ دعا پڑھ سکتے ہیں اور افطار کے بعد جو دعا پڑھنی ہے عام طور پر ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں اس دعا کا بھی ہمیں احتمام کرنا ہے ذہب الزمع اسکرین پر یہ دعا بھی وہاں پر ڈال دی جائے گی آپ حضرات اس سے اسکرین شوٹ لے کر یاد کر سکتے ہیں اور بھی جو آپ کے سوالات ہیں آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل مفتی عبد الرحمن اس پیچز کو آپ فلو کریں اور زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہم سب کا روزہ اور ہم سب کی عبارتیں درست ہو سکیں اور جو بھی آپ کے مسائل ہیں آپ کمنٹ باکس میں کریں انشاءاللہ اس رمضان ارادہ ہے آپ حضرات کو روزہ کے مسائل سکھانے کا اللہ رب العزت ہم سب کو خوب سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ عبارت کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبارتوں کو قبول فرمالے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين